اسلام علیکم کیا حال چال ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی افزومان میں رکھیں آمین سوم آمین تو آج میں آپ کو بناتنا سکھانے والی ہوں بہت ہی زبادہ سزردہ جسے آپ تیار کریں گے بڑی آسانی سے اور گارنٹی کے ساتھ اس طریقے سے تیار کریں گے تو چاول نہ تو گلیں گے اور نہ ہی کچھے رہیں گے چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک طرف میں نے تھوڑا سا فوٹ کلر ڈال کر پانی رکھ دیا ہے دوسری طرف میں نے اپنے دیکچے میں آئل ڈال دیا ہے آئل ڈالنے کے بعد چار ادت چھوٹی الائچی میں دانے نہیں نکالتی میں اسی طرح ثابت ہی تھوڑی سی برون کرلوں گی تانکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آئل میں آ جائے اس کے بعد اس میں میں تھوڑا سا دودھ ڈال دوں گی تھوڑا سا کڑکڑانے کے بعد یہ آئل ڈالچی تو میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کروں گی تقریباً ون کپ ون کپ دودھ ایڈ کرنے کے بعد میں نے چاول جو بھی گھوئے ہوئے ہیں وہ سات سو گرام ہے تو اس میں میں تقریباً ساڑھے چار سو گرام چینی ایڈ کرلوں گی سات سو گرام ہے تو اس میں میں ساڑھے چار سو گرام چینی ایڈ کروں گی تو اس میں ایڈ کر کے چینی تو میں اسے حلال ہوں گی تانکہ چینی اچھی طرح ڈیزولف ہو جائے دوسری طرح فوٹ کلر ڈال کر یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پانی رکھا ہوا ہے تو اب اس کو اچھی طرح میں پکاؤں گی تانکہ یہ گھاڑا ہو جائے اچھی طرح سے دوسری طرح میں نے چاول بوائل ہونے کو رکھ دیئے ہیں بیچ میں تھوڑا سا فوٹ کلر اور ایک کنی چھوڑ کر چاول میں نچھوڑ لوں گی چھلنی میں کسی سٹینر میں ڈال کر تو چاولوں کو میں سٹین کر لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھک ہو رہا ہے دوسری طرف یہ دکھا دوں کہ چاول میرے اس میں میں نے 2 سے 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے سرکا ڈالا ہے سرکا ڈالنے سے یہ چپکیں گے نہیں بلکہ لیدہ لیدہ ہی رہیں گے تو اب میں دوسری طرف جاتی ہوں تو آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا کتا رہ گیا ہے دونوں کو پکنے دوں گی چاول ایک کنی پہ اتار لوں گی اور اس سٹینر کی مدد سے اس کا پانی سارا نکال دوں گی اگر آپ دوسری طرح نچوڑتے ہیں تو اس طرح سے نچوڑ لیں سارا پانی نکال دیں ریموو کر دیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پانی نکال چکی ہوں چاولوں کا تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ تھک ہو گئی ہے تو اس کے اندر میں ڈال لوں گی چاول تو اس کے اندر میں چاول ڈال دوں گی سارے چاولوں کی ایک کنی چھوڑی ہوئی ہے تھوڑے سے کچھے ہیں بلکل پکے ہوئے نہیں ہیں تو اس کو میں اچھی طرح مکس کروں گی کیونکہ میں نے جو چاشنی ہے وہ بہت زیادہ تھک کر لی ہوئی تھی تو اب مجھے زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ تھوڑی سی دیر پکاؤں گی جس سے یہ جو تھوڑی سی چاشنی ہے وہ خوشک ہو جائے تو بس پھر دام لگا دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں چاشنی میں تقریباً خوشک ہونے والی ہے تو اب اس کے اندر میں کشمیش خوپراب دام وغیرہ سب کچھ ڈال دوں گی لیکن چم چم اور اب دم لگا دوں گی دس منٹ کے دم کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں میں اب اس کو کھو رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تحت دانہ لیدہ لیدہ سے بہت اچھا سا زردہ تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو سرونگ ڈش میں نکال کر تو اس پہ میں چم چم اور کھویا ڈال لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں میرے چابلوں پہ چم چم اور کھویا ڈال دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے زردے کی فائنل لک بہت ہی خوبصورت سا اور بہت مزدہ سا زردہ تیار ہے امیت کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو لائک اینڈ شیئرز مزدہ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو نہ بھولیے گا